ملک بھر میں نماز عید کے اجتماعات مزیراعلا مراد علی شاہ نے سین ہاؤس میں نماز پڑھی بلاول بھٹو نے نوڈیرو سابق سردر آسفلی زرداری نے بلاول ہاؤس کراچی میں نماز ادا کی مفتی تکی عثمانی نے نازم آباد عید گام میں امامت کرائی لہور میں پانچ ازار مساجد اور ایک سنوپس ازائد کھلے مقامات پر نماز عید کے ادائی کی چونہ پنچاب چودوی سرون نے نماز گورنر ہاؤس سے راجالحق نے منصورہ میں ادا کی فیصل مسجد اسلامباد میں عید کا بڑا اجتماع وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے لیاقت باغ میں نماز پڑھی کوئٹا اور گرد و نواہ میں تین سو سے زائد مقامات پر عید کے اجتماع آرمی شیف کی قوم کو عید کی مبارک بھاد آدائی اس پی آر کے مطابق جونلل کم جاوید باجوہ نے امام کو چیلنجز پر قابو پانے کے لیے علاقے مدد اور رہنمائی کے لیے دعا بھی کی مولانا فضل الرحمن نے آبائی گاؤں عبدالخیل میں نماز عید کی امامت کرائی ملکی سلامتی اور کرونا سے نجات کے لیے خصوصی دعا مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ عوام عید کی خوشیوں میں کرونا کے خلاف لڑنے والے طبیع عملے اور تیارہ حادثے میں جامحہ کفراد کے لوہیکین کو بھی یاد رکھے عوام سے زیادہ سے زیادہ گھر میں رہنے کیا بھی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا ایک بار پھر بھارت کو دوستی اور عمد کا پیغام کہتے ہیں اسلاموفوبیا میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بھارت نے ہماری رواداری کو کمزوری سمجھا تو غلط ہوگا جاریت کا موت توڑ جواب دیا جائے گا ونیفور نیوز کے ڈائرکٹر پروگرامنگ انسان نقوی کی شہادت پر بھی افسوس ہے کرونا کے خلاف لڑنے والے سن پولس کے شہدہ کو ان کے ساتھیوں کا خراج عقیدہ ویڈیو جاری کرتی گئے پنجاب میں کرونا ٹیسٹنگ لیبارٹریز آج بھی کھری بہیں گی آج سنگل شفٹ باقی دو دن دو شفٹوں میں کام ہوگا سیمپل لوڈ کو دیکھتے ہوئے شفٹوں میں اضافے کی تیاری بھی مکم ملک بھر میں عید کا دن شدید گرم رہے گا مری گلیات مانسیرہ اپتاباد میں بارش کی پیش گئی گلگت بلکستان میں بھی مطلع جذویہ بارولود رہنے کا امکان ہے اور کومیڈی کنگ رنگیلا کو ہم سے بچھڑے پندرہ برس پیت گئے اداکار سعید خان و فرنگیلا کا ہر رنگ نرالہ ہر انداز جدہ گانا ہے موسیقی